بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس حضرت افضائی کا جو آپ سب لوگوں نے مجھے دی ڈی سی صاحب سمیل حسن صاحب ان کا بہت زیادہ شکریہ کیونکہ جب انہوں نے مجھے فون کیا آنیسٹی سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ I was looking for the opportunity کہ میں اس علاقے میں آؤں کیونکہ یہ اس علاقے میں میں کبھی بھی نہیں آسکا کہ میں نہیں آسکا لیکن اس میں بہت سے فیکٹرز تھے ڈیفرنٹ پرسیپشنز تھی جس کی وجہ سے میں یہاں نہیں آیا لیکن جب میں یہاں پہ آیا ہوں اور جو محبت اور پیار مجھے یہاں کے لوگوں سے ملا اور جتنا خوبصورت ابھی تک میں نے اس کو پایا ہے اس علاقے کو اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال مس کی ہے کہ میں یہاں پہ پہلے ویزٹ نہیں کر سکا کرگیٹ کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں میں ضرور اس کو ٹچ کروں گا آپ سب لوگوں سے میں بات کرنا چاہوں گا اور ایک اپنی ایک چھوٹی سٹوری آپ کو بتاؤں گا جی بی کومنٹ کا یہ بہت ہی شاندار سٹیپ ہے اس کی ایکزیکیوشن میں بی سی صاحب بہت زیادہ ایکٹیوی اس کو اس کو ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں آپ کی پورے ٹیم سر بہت زیادہ مبالک کی مستحق ہے کہ جس طریقے سے یہ سوچا گیا سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اگر آپ سوچیں گے نہیں آگے بڑھنے کا کچھ حاصل کرنے کا تو آپ صرف جو ابھی بھائی نے بات کی ہے کہ ایک جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے نیگٹیو وہ یہ ہوتی ہے کہ جی شاید ہمیں ہم ایک نگلیکٹڈ پارٹ ہیں وہ تب ہوتی ہے جب میں کوشش ہی نہیں کرتا جب میں سوچتے نہیں اگر میں سوچتا ہوں اگر میں محنت کرتا ہوں تو میرا یہ یقین ہے کہ مجھ جیسا لڑکا اگر سرگودہ کے چھوٹے سے شہر سے پاکستان کے لیے ساڑھے تین سو میچ سے زیادہ کھیل سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کھیل سکتے ہیں تو ویژن اور آپ کے جو ہارڈ ورک ہے آپ کی زندگی میں آپ کو آپ نے کہاں جانا ہے آپ نے اپنے راستے خود متعین کرنے آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے سو پہلے میں سر آپ کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی اس اس ویژن کے اوپر اس کوشش کے اوپر اور اس کے ساتھ جو جو سپانسرشپ ہے لوکل سپانسرشپ that is more important rather than کہ ہم باہر سے سوچیں باہر کے لوگ تب ہی آئیں گے جب ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں گے جب ہم لوگ چاہیں گے کہ ایسے ایکٹیوٹیز ہوں اور بہت زیادہ مجھے خوشی ہے تمام سپانسرز کو مل کے ان کے خیالات کا اظہار جو نے نے کیا اس کو سن کے کہ واقعی میں آپ لوگ اپنے علاقے کے لیے آپ اس مل کے لیے بہتر سوچتے ہیں اس لیے سپانسرشپ میں آئے یعنی تو آپ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت سی بڑی کمپنیاں موجود ہوں اس خطے میں اس جگہ پہ لیکن یہ سوچ کی بات ہے کہ یہ کہ آپ کی سوشل ذمہ داری ہے آپ کی ایک سوشل ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سپورٹس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ سب کی سپانسرشپ کو دیکھ کے آپ سب کے خیالات دیکھ کے آپ کی کمپنیز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا سوچا کیونکہ سوسائٹی کو اچھا سوچنے کی طرف ایک پلیٹ فرم دینے کے اوپر بھی آپ کو مبارک بات ملنی چاہیے چھوٹا شہر ہے وہاں سے ماں پہ کرکٹ ضرور ہوتی ہے لیکن انفرسٹرکچر کا بہت زیادہ فقدان ہے بہت زیادہ کمی اماں پہ لیکن کیا میں اسی سوچ میں رہتا ہوں میں نے اپنی کرکٹ شروع کی نائنٹی نائن میں اور میں نے اپنی سٹیڈیس کو سیکریفائس کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں کرکٹ کھیلوں اور مجھے لگا کہ میں کرکٹ میں کھیلوں گا تو میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہوں مشکل فیصلہ تھا کیا آگے بڑھنے کے لیے اگر میں اسی سوچ میں رہتا اسی علاقے کی سوچ میں رہتا تو شاید آج میں اسی علاقے کا کوئی فرس کلاس کرکٹر بن جاتا یا میکسمم اگر میں جاتا تو میں انگلینڈ تک چلا جاتا وہاں جا کے لی کرکٹ کھیل رہا ہوتا جو کہ میں نے کیا جیسے کہ میرے ساتھیوں نے کیا لیکن میں یہ حاصل ہی کرنا چاہتا تھا میرے زندگی کا مقشد کچھ اور تھا میں چاہتا تھا کہ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کروں میں پاکستان کا وہ جو آرنر جو کیپ پین کے آپ کو فیل ہوتا ہے پاکستان لیول کا میں وہ حاصل کروں اس کے لیے مجھے بہت سے بہت سے سیکریفائس کرنے پڑے زندگی میں لیکن سب سے پہلے میں نے سوچا تو آپ جو میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہو اور جو یہاں پہ نہیں موجود پلیز یہ بات ان تک بھی پہنچائیے گا اور آپ اپنے تمام پلیس کو بھی پہنچائیے گا کہ چھوٹے علاقے میں ہونا گناہ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے انفرسٹرکچر اگر یہاں پہ نہیں ہے یہ کوئی کمی نہیں ہے پورے ملک کے لیے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں عزت کما سکوں تو یہ چھوٹا علاقہ ہونا یا اس جگہ پہ انفرسٹرکچر کی کمی ہونی آپ کو روک نہیں سکتی اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں خود بہت ڈیویلپ ہو جائیں گی جیسے ابھی گورنمنٹ آپ کے ساتھ آ رہی ہے اور یہ ایک پلیٹ فارم دیا آپ لوگوں کو کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے اس کو انجوائے کریں سب سے پہلے اس میں اپنی اپنی پرفارمسز دکھائیں پرفارمر بندہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا جیسے پچھلے سال آپ نے بتایا کہ لاہور کے لندر کی ٹیم اس کا کیپٹل ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا اس علاقے میں آیا آپ سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہو سکتا ہے کوئی کمی کتائی رہ گئی ہو کبھی بھی کوئی چیز سٹریٹے وی ہنگر پرسن نہیں ہوتی لیکن ایک کوشش کی گئی ان کی طرف سے وہ آئے وہ دوبارہ بھی آئیں گے اسی طرح یہ جو ٹرنمیٹس ہو رہے ہیں ان ٹرنمیٹس کو آپ لوگوں نے پوزیٹیب لی لینا ہے آپ لوگوں نے اس میں اپنی وہ تمام صلاحیت جو آپ کے اندر موجود ہے آپ نے اس کے اندر دیننگ کوشش کرنی ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے اس علاقے کے لیے عزت کمائیں گے اور پاکستان نیول کو ریپریزنٹ کر کے پورے ملک کو انشاءاللہ پراؤڈ فیل کروائیں گے اپنی پرفارمسز کے ساتھ ازر دن ڈیر سر تینکیو سو مچ مجھے یہاں پر بلانے کا یہ آنر دینے کا اور جو آپ نے ایک ذمہ داری مجھے لگائی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب جب میرے بس ٹائم ہوگا اسپیشلی اس کے لیے میں ٹائم نکالوں گا آپ جب مجھے بلائیں گے کرکٹنگ ایکٹیویٹیز کے لیے پرموشن او تا کرکٹ کے لیے یا کسی اور سپورٹس کے لیے بھی کیونکہ میرا مقصد صرف کرکٹ کی پرموشن نہیں ہے اس علاقے میں باقی تمام سپورٹس بھی پرموٹ ہونی چاہیے لیکن کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس میں میرے آنے سے آپ کو انسپریشن ملے میرے آنے سے آپ کی موٹیویشن بڑھتی ہے تو میں صرف اس لیے آیا ہوں اور اسی کے ساتھ میرا ایک اور خواب برلا کریں وہ بھی جلدی برا ہو میں بلوچستان بھی جانا چاہتا ہوں کیونکہ بلوچستان کے اندر ہم لوگ نہیں جا پاتے بکوز وہاں پہ میچز نہیں ہوتے وہاں پہ ہم لوگ جو پاکستان لیول پہ کھیل رہے ہیں ان کے جانے کے لیے کمی ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ اتنی کرکٹ پرموٹ نہیں ہوئی تو میں وہاں پہ بھی جانا چاہوں گا لیکن ابھی میں یہاں پہ ہوں بہت زیادہ انجوائی کر رہا ہوں اور میں جہاں پہ جس وقت بھی کہیں گے جتن دیر کہیں گے میں یہاں پہ رہتا ہوں اور جب بھی آپ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں انشاءاللہ حاضر ہوں اور آپ سب کے درمیان آپ مجھے ہمیشہ پائیں گے اور جو ذمہ داری آپ نے ایک اور مجھے لگائی ہے کہ میں پی سی بی میں اس کے لیے بات کروں اور اس کی اس کی پرموشن کے لیے بات کروں میں جب بھی بیٹھوں گا کسی بھی ایسی میٹنگ میں کسی بھی ایسی جگہ پہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ اپنی ہمبل کپیسٹی میں رہتے ہوئے ان تک یہ بات پہنچاؤں آپ تمام لوگوں کی جو محبت ہے جو مجھے ملی ہے اور جتنا ٹیلنٹ میں آپ سب لوگوں میں جتنی امید آپ لوگوں میں میں دیکھ رہا ہوں وہ منتق ضرور پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ اس کے جو تو ایکزیکٹ بینیفیٹس ہوگا انشاءاللہ اس علاقے کو ہوگا سو تینکیو ویری مچ ملسکر محمد حفیز سے سائل مورد مصور کریں سرینہ نے ہر ایکٹیوٹی میں ہر سپورٹ ایکٹیوٹی میں گلگت ایڈمیسٹیشن کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ایسا بارک شامل کے لئے گلگت بلکستان کے پورے میڈیا نے جی بی ایس ایل کے اور کرکٹ کے پرموشن میں خوبص جہ دور پلے کیا ہے ہم پریس کلپ کے اور میڈیا کے سوچے پر داروں بلاوی بور کے موکنل ساکر کے بحاف پہ محمد حفیظ سے سچے دوریات حصول کریں مقار حسین صاحب اس کے بعد میں گزارش کریں دس ترچیدہ پر حاصل کریں مصول کریں ہمارے حدید میٹروں کے نمائندہ ہیں مقار حسین صاحب کچھ سے گزارش یہ اصل وقت کے نمائندہ میں مجھدہ یہ پرامل کے مشکور ہیں اس کے ساتھ سائل بہت بیس کی جا رہی ہے اس کے ساتھ میں گزارش کر ساتھ بہت کسی کلکہ جی بیسل بیٹھے سائن محمد حفیظ کو پیچھ کریں گے ساتھ بڑے سائز بڑے سائز بڑے سائز بڑے سائز ہماری تردیشنل اتارنی نہیں سمجھتا ہوں کہ جب ری گیتر ہوگی ٹوگیتر از از ای جب ری گیتر ہوگی وہ تمام پلیرز جن کو ریس کروایا گیا ہے تو اویسلی مجھے بڑی امید ہے اور میں ایک پاکستان ہی ہونے کے ناتے بھی اور کریٹیکلی بھی اگر میں بات کروں تو پاکستان ٹیم ٹاپ تھری فیورٹس کے اندر اس ٹورنمنٹ میں ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ جان لگا دیں گے یہ عزت حاصل کرنے میں آپ سب کو پشش کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایوینٹ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جیسے چیمپنز ٹوفی ضروری تھا اور کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے اور خوب فور در بیسٹ کہ اللہ تعالی ہماری مدد دیں گے انشاءاللہ دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سوال کیوں کیا گیا کیونکہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہماری جو ٹیم کھیلی ہے یہ جو ہم نے اسٹریلیا سے سیریز کھیلی ہے اس میں ہم لوگ اچھا پرپارم نہیں کرسکے ایزے پاکستانی لیکن اس کے پیچھے جو سوچ تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں دیکھیں میں ان کا سپوکسمن نہیں ہوں کیونکہ میں اس کو بیان کر سکوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلیکٹرز اور مینجمنٹ نے یہ سوچا کہ چھے سے سات پلیئرز وہ تھے جو پاکستان ٹیم میں بڑی دیر سے لگاتا ایشیا کب سے ان کا یہ سیزن شروع ہوا اور تلیل ساؤت ایفریقہ اور پی ایس ایل ملا کے تقریباً چار ساڑھے چار لگاتار جی سوری چار ساڑھے چار ماہ یہ لگاتار کھیلے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی سپورٹسمن کے لیے کہ وہ لگاتار کھیلتا جائے اور اتنے بڑے ایمنٹ سے پہلے پھر اس کے اندر انجریز آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ سوچ کے ای تنگ منجمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اپنے چھ ساتھ مین پلیئرز کو ریس کروائیں جس میں کپتان کو بھی ریس کروائیا گیا کیونکہ اس بڑے ٹورنمنٹ میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے پاکستانی ٹیم کہ ہمارے مین پلیئرز انجر ہو جائیں یا ان کو فٹیغ لے کے وہ ٹورنمنٹ میں جائیں اور وہ ان کو کسی بھی طریقے سے ان کو انجر کر دیں ریزلٹس اگر آپ لانگر پیرڈ کے لیے دیکھیں تو پاکستان ٹیم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ٹیم آپ سب کی دعاوں سے اپنی میند سے ہمیشہ اچھا پرفارم کرتی ہے اور بڑے ایونٹس کے اندر سپیشلی جب وہ انگلینڈ میں ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اگر آپ ہسٹری دیکھیں پاکستان کی تو پاکستان نے انگلینڈ کے اندر بائی لیٹرل سیریز ہوں یا کوئی بھی ٹورنمنٹ ہو تو اس میں ہمارے ڈیزرٹس بہت اچھی ہیں ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان لیکن پوری دنیا میں جو ٹیمز بنیں گی وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ پلس وہ وہی ٹیمیں ہوں گی جو دو ہزار سترہ کے چیمپنس ٹوفی کھیلی ہیں اور وہ انگلینڈ بھائی صرف سے پہلے تو میں پالیسی میکر نہیں ہوں اور میں کسی بھی پالیسی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے لوگ موجود ہیں میرے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاقہ کوئی بھی ہو اگر وہ صوبہ ہے اور اس کا نام استعمال ہونا چاہیے اگر ہو سکتا تو پالیسی میری نہیں بنائی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے علاقے میں اس نام سے پہلے کرکٹرز پروڈیوس کریں پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے علاقے سے کرکٹرز ایسے پیدا ہوں جو پاکستان ایسے کرکٹرز سامنے آئیں جو پاکستان نیبل پہ ریپریزنٹ کریں through following the process جب آپ کے پاس کچھ نام ایسے ہوں گے جب آپ کے انفرسٹرکچر اچھا ہوگا آپ کے پاس پلیئرز اچھے ہوں گے تو آٹومیٹک یہ چیزیں آپ کے پیچھے بھاگیں گے جیسے میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں بلوچستان کے اندر کرکٹ کا انفرسٹرکچر بھی کام ہے جیسے گلگت ہے ایسے وہاں پہ بھی تھوڑا تھوڑا کام ہے تو اس میں صرف یہ کہہ دینا کہ کسی صرف پی سی بی کا یہ قصور ہے ایسا نہیں ہے علاقے کا بھی قصور ہوتا ہے علاقے کے لوگوں نے شاید اتنی محنت نہیں کی بھی شاید علاقے کے لوگوں نے وہ ان بچوں کو وہ فسلیٹیز پروائیڈ نہیں کی بھی جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ سکے ابھی تک اب سب چیزیں پی سی بی پر ڈال دیں کسی ایک پر ڈال دیں یہ آسان سا کام ہے لیکن ہم نے سوچ رہی ہے کہ کیا میں اپنی ڈیوٹی جو میری ذمہ داری ہے میں یہ پوری کر رہا ہوں کیا میں اس علاقے کی پرموشن آف کرکٹ کے لئے کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے طور پر ضرور کام کریں ویدی سیم ٹائم یہ بچے یہ محنت کریں آپ ان کو سپورٹ کریں جب یہ اوپر جائیں گے اور آپ کی ایک ایک ایفرٹس ہوں گی تو نام ضرور ملے گا اور ملنا چاہیے اگر اس کا حق ہے تو وہ حق حق کے ہر حال میں ملنا چاہیے حفیظ بھائی میرا کوسی نہیں ہے کہ آگے وارڈ کپ کے میچیں شروع ہیں تو انڈین جو آتھارٹی ہے یا انڈین جو کھلانی ہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں تو ایسے مکیا یہاں سے زبرستی جا کے وہ اپنے دو پائنٹ لوس کرتے ہیں تو کیا پاکستان کو بھی ان کے ساتھ کھلانے چاہے دیکھیں پھر وہ پالیسی والا میٹر ہے میں پہلے بتا چکم کیونکہ پالیسی میں میٹر میں نے بنائی نہیں ہیں میں از ایک کرکٹر چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی یہ سوچتا ہے جو میں نے پہلے بھی ایک انٹرو میں بات کی تھی جو کوئی بھی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہونا چاہیے وہ کرکٹ فین نہیں ہو سکتا کیونکہ پوری دنیا میں یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے اندر نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں پہ میں گیا ہوں چاہے وہ نیوزلینڈ ہے آسٹریلیا ہے ساؤتھ ایفریقہ انگلینڈ وہاں کے لوگ پاکستان انڈیا کا میٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا میچ ہے اور کتنا اس میں لوگوں کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے یہ ایک گیم کی پرموشن کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے تو جو کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی نیگٹیو سوچتا اور کرکٹ کا فین نہیں ہو سکتا وہ اپنی ذات مقاسے تو حاصل کر سکتے ہیں اسے لیکن اس خوبصورت کھیل کی جسے ہم سب پیار کرتے ہیں اس کی پرموشن کے لیے یہ کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دے دینا یہ سراسر غلط ہے میں یہ سمجھ دوں کہ ہمیں ایسے پاکستانی ہم اچھے لوگ ہیں ہم اچھا سوچتے ہیں بڑا سوچتے ہیں ہمیں چھوٹی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں بڑا سوچنا چاہیے اور اس خوبصورت کھیل کی پرموشن کے لیے اپنے جو کردار جو ایک جو کردار ہے وہ دا کرنا چاہیے اچھا افید کا ساتھ دیا ہے اور ساتھ دیتا رائے گا اور گلگت بلدستان کی ویڈیا جو ہے اس نے ہمیشہ گلگت بلدستان کے مضبط چہرے کو دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور ان باتوں کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی جو ایکچویٹیز ہمارے سحافت برادری کی جانب سے بھی جاری رہیں گے اور جو گلگت بلدستان کا خوبصور اچھے ہے وہ پولے دنیا سے بکانے اور محمد افید صاحب سے صرف یہ گزاریش ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح اس روایت کو برکار رہے ہیں اور خود بھی آیا کریں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی لائے کریں تاکہ ہمارے لوگوں میں جو احساس محلومی پیدا ہوگی ہے وہ ختم ہوگی ہے بہت شکریہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں پہ تشریف لے کے آئے تو اس کے ساتھ میں اپنی تیمز کا انتہائی مشکور ہوں ہماری دس ضلے سے مختلف ٹیمز ہوں یہاں پہ پہ پہنچ گئیں ہیں ٹیم کیپٹنز کچھ ہمارے ساتھ ہیں کچھ راستہ میں ہیں تو ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ سکردو گھانچے جیسی جگہ سے ٹریول کر کے یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کے تمام بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ جو ہماری ہر کال کے اوپر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لاتے ہیں سب سے بڑھ کر ہمارے اس ٹورنمنٹ کے روح روان ہمارے اس ٹورنمنٹ کے آرگنائزرز ہمارے اس ٹورنمنٹ کے سپانسرز جن کے بغیر اس ٹورنمنٹ کا انعقاد ناممکن تھا ٹو تھاؤزنڈ ایٹین میں بھی اور ابھی ٹو تھاؤزنڈ نائیٹین میں بھی ہمارے میجر سپانسر اپنا بینک ان کے پروونشل ہیڈ کا میں مشکور ہوں اور ہمارے کو سپانسرز جس میں کیسی بی ایل جس میں حبیب میٹرو جس میں ایسی او اور شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر سپورٹرز انکلوڈنگ سرینہ بینک الفلا ان سب کا میں مشکور ہوں کہ جن کی سپورٹ سے ہم اس پوزیشن پہ آئے ہیں کہ ہم یہ ٹورنمنٹ کرا سکیں پچھلے سال دوہزار اٹھارہ میں ہم نے کرکٹنگ کی میں کہوں کہ گلگت بلتستان میں پروفیشنل کرکٹ کی ایک طرح سے بنیاد رکھی تھی یہاں پہ پروفیشنل کرکٹ کا کرکٹ اسوسییشن کے تعاون سے کوئی خاص انفرسٹرکچر موجود نہیں تھا تو کرکٹ اسوسییشن کے تعاون سے ہم نے یہ پروفیشنل کرکٹ کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا جس میں الحمدللہ دوہزار اٹین میں بھی آپ تمام وٹنس تھے کہ ایک بڑی کامیابی ٹو تھاؤزنڈ اٹین جی بی ایس ایل کو نصیب ہوئی اس دفعہ وی ایم ٹو ٹیک اٹھ بگر وی ایم ٹو ٹیک اٹھائر اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ہمارے نیشنل ہیڈوز حفیظ بھائی جیسے لوگ اس کو بقاعدہ طور پر پیٹرن کر رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریکریس کروں گا کہ محمد اپنی صاحب سے یہ پہ دیا مجھے لاس یئر جو ہمارا کرکٹنگ ٹورنمنٹ تھا اس کی آپ سکسس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ رائٹ آفٹر دا کلمینیشن آف داٹ ایونٹ بھائی جو ڈیوز 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 ڈیو